آئی آئی ٹی ڈلی نے سوموار کو جے ای ای ایڈوانس کی نتیجے گھوشید کر دیئے دیو گھر کے سعودیب داس چھارکھن میں سٹیٹ ٹوپر بنے انہیں ایک سو بیس ور رینک ملا ہے دھنباد کی انوشکہ ایک سو ست ترویں رینک کے ساتھ دوسرے استان پر رہی جبکہ راچی کے دیال کمار دو سب انسٹ رینکنگ کے ساتھ تیسر استان پر رہے انوشکہ کی کامیابی پر پریجن کافی خوش ہیں انوشکہ آئی ٹی مومبئی سے کمپیوٹر سائنس انچرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں اس کے بعد آئی ایس بن کر دیش کی سیوہ کرنے کا لقش ہے ای کا پریچھا پرنام پورے دیش میں جاری ہو چکا ہے اور اس وقت میں دھنباد کی ایک بیٹیا نے کمال کیا ہے انوشکہ نہ صرف جھارکھن میں دوتیا استان حاصل کیا ہے بلکہ پورے دیش میں ایک سو ستہتروان رینک لائیا ہے چلی جرہ سے ہم دھنباد کی بیٹی انوشکہ سے بات کرتے ہیں ان کی اس کامیابی کا سری کس کو جاتا ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے سیدھے طور پر ہم پہلے تو انوشکہ آپ کو بدھائی نیوزیل بن کے اوٹ سے پہلے تو آپ بھی بتائیں کہ جب آپ کو کل جانگاری ملی پہلی پر تکریہ کیا تھی اور آپ کو لگا کہ آپ کا محنت جو ہے وہ سارتھک ہو گیا ہاں بالکل ریلیف لگا کہ فائنلی اب سب اگزام ختم ہو گیا دو سال سے ہم لوگ تیاری کر رہے تھے اس اگزام کے لئے تو مشاہ ٹینشن رہتا تھا ہوگا نہیں ہوگا کیسا ہوگا تو فائنلی وہ تو ریلیف ملا ہی تو میں نے آپ کو لگا کہ یہ رینک ہمارے جو محنت کیا تھا اس کے حساب سے یا ابھی اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی نہیں نہیں بلکل جتنا محنت کیا تھا اس حساب سے ہی رینک ملے میرے کو تو ٹھیک ہے ساتسفائیڈ ہے کتے گھنٹے پڑھائی کرتی تھی ابھی تو میرے تو بارہ سے چودہ گھنٹہ کا ہو جاتا تھا ریگلر ڈیز میں تو سیلس سٹیڈی کیا یا پھر کوچنگ کی بھی مدد کر لینے پڑی نہیں کوچنگ بھی کیا سیلس سٹیڈی بھی کیا دونوں ہی تو کوئی سوصل میڈیا سے بچ نہیں پا رہا ہے ٹی وی موبائل جو ہے اس لوگوں کو یہ کر رہا ہے تو اس سے کیسے بچے اور پڑھائی پر کیسے کونسٹریٹ کر یہ بڑی سوال ہے ابھی جیسے کووڈ کا ٹائم ہے تو ابھی ہم لوگ کا جو میٹیریل جو لوگ آن لائن کوچنگ وغیرے لے رہے تو ان لوگ کے لئے تو اسے وہ لوگ نہیں بچ سکتے کیونکہ ان لوگ کو جیسے واتساب وغیرہ پر میٹیریل وغیرہ آتا ہے بٹ جو انیسیسری ہے وہ سب کو تو ہم لوگ آوائیڈ کری سکتے ہیں اپنے سے چلی ماں جب ماں کی بات آئی ہے اور بیٹیا کی کمیمی میں ماباپ کا سریع تو ہوتا ہی ہے چلی ماں جیسے ہی پوچھتے ہیں بیٹیا جو ہے پڑھائی پر صرف پڑھائی دھیان دیتی تھی یا گھر کا کام کاری بھی کر دیتی اس کو سویو نہیں ابھی تو جی کے ٹائم میں پڑھائی پر ہی زیادہ دھیان تھا گھر کا کام کار جو نہیں کرنا پڑا ابھی تو پورا فوکس اس کار اسی پر تھا سیلپ سٹیڈی پر ہی کمیرمن تپیش کے ساتھ اب شیق کمار نیوزلون بھارت دنباد